سبسکرائب کیجئے محسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلام ایک نئی ویڈیو فوراں آپ تک پہنچے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعیت علماء ہند کے نمائندہ اجلاس میں اکابر علماء کرام کی اتفاق رائے سے حضرت مولانا سجد محمد علشد مدنی مدد زلوہ کو امیر الہند خامس اور مفتی سجد محمد سلمان منصور پوری کو نائب امیر الہند خامس منتخب کر لیا گیا ہے اتلاعات کے مطابق اجلاس میں جمعیت علماء ہند کے نو منتخب صدر مولانا سجد محمود اسعد مدنی نے مولانا عرشد مدنی صاحب کے نام کی تجویز پیش کی جس کو محتمیم دار العلوم دیوبند مفتی ابو القاسم نعمانی اور دار العلوم دیوبند کے مواقع اسادتہ اکرام نے اپنی تائید پیش کر کے مضبوط کیا جس کے بعد با اتفاق رائے مولانا عرشد مدنی صاحب کو پانچوہ امیر الہند منتخب کر لیا گیا اس کے بعد مولانا عرشد مدنی صاحب نے اپنی نیابت کے لیے جانشین امیر الہند رابے مفتی سجد سلمان منصور پوری کا نام پیش کیا اور شرکائی اجلاس کی تائیس سے انہیں نائب امیر الہند منتخب کر لیا گیا واضح ہو کہ امیر الہند اول محدث کبیر ابو المعاصر حضرت مولانا حبیب الرحمن عظمی صاحب امیر الہند ثانی مولانا سجد عرشد مدنی صاحب امیر الہند ثالث مولانا مرغوب الرحمن صاحب امیر الہند رابے مولانا قاری سجد عثمان صاحب منصور پوری رہے ہیں اور پانچوے امیر الہند کے طور پر مولانا سجد عرشد مدنی صاحب دامت برکاتہ ہم کو منتخب کیا گیا ہے سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکر پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلام ایک نئی ویڈیو فوراں آپ تک پہنچے شکریہ جزاک اللہ